اداب خبرنامے کے ساتھ میں عبد المالک پہلے اس وقت کی اہم خبریں انتخابی کمیشن نے دلی اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اتا پردیش میں آج جمعے کی نماز کے پیشے نظر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے کئی اجلا میں انٹرنیٹ خدمات روک دی گئی ہیں جمہو کشمیر کے ڈی جی پی دی باق سنگ نے کہا ہے کہ امن کا حصول اولین ترجی ہے چین نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کے فوجی تعلقات بہتر ہو رہی ہیں اور شمالی بھارت کے قیش سے سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں اب خبریں تفصیل سے عالی انتخابی کمیشنر سنیل ارولا اور دو انتخابی کمیشنر اشوک لواسا اور سوشیل چند کل نئی دلی میں انتخابی کمیشن کے صدر دفتر میں دلی اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ تیاریوں کا جائزہ لیا اس میٹنگ میں زلہ انتخابی افسران ڈی سی پیز جوائنٹ کمیشنر آف پولیس انڈی ایم سی کے چیئرمن ایم سی ڈی کے کمیشنر اور دلی کنٹرونمنٹ بورٹ کے سی ای او اور دیگر ایجنسیوں کے عالی عدداروں نے شرکت کی کمیشن نے دلی کے چیف سیکریٹی اور پولیس کمیشنر کے ساتھ ایک الہدہ میٹنگ کی میٹنگ کے دوران اعلی انتخابی کمیشنر نے انتخابی عدداروں سے کہا کہ وہ قومی داروں لحکومت خطہ دلی میں خوش اسلوبی سے انتخابات کا انعقاد کریں کمیشن نے تمام ڈی ای اوز اور ڈی سی پیز کو ادایت دی کہ وہ حساس علاقوں کے فوری جائزے کو یقینی بنائیں تاکہ ہر قسم کے خطرے کو دور کیا جا سکے اتر پردیش میں آج جمعہ کی نماز کے پیش نظر حفاظتی انتظامات سخت کر دیا گئے ہیں اور پولیس امن کمیٹیوں کی میٹنگیں کر رہی ہے اور شہریت ترمیمی قانون کے بارے میں بیداری مہم چلا رہی ہے احتیاطی اقدام کے طور پر علیگر، آگرہ، مترہ اور بلند شہر سمیت کئی ازلامیں کل رات سے انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں اس دوران حالیہ مظاہروں کے دوران سرکاری املاق کے نقصان کو فسادیوں سے وصول کرنے کے سلسلے میں ریاستی پولیس نے 498 افراد کو ان کی املاق قرق کرنے کے نوٹس جاری کیے ہیں ہمارے نامانگار نے خبر دی ہے کہ اس سلسلے میں درج معاملات کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں پیش ہے ایک ریپورٹ ریاست میں گجشتہ دنوں ہوئے تشدد میں اب تک انیس افراد کی جان جا چکی ہے دی جی پی پولیس دفتر سے موصول اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ کی ہدایت کی سلسلے میں سرکاری اور نیجی املاق کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کو نوٹس دیے جا رہے ہیں نوزلوں میں نوٹس بھیجے گئے ہیں جن میں کانپور، لکھنہو، مہو، مزفرنگر اور بلند شہر شامل ہیں سنبھل میں 26 لوگوں سے تقریباً 11 لاکھ روپے کی وصولی کا نوٹس بھیجا گیا ہے جبکہ رامپور میں 89 لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں بیاست میں حالات معمول پر ہیں اور کہیں سے کسی تشدد کی کوئی خبر نہیں ہے پولیس کے مطابق پچھلے دنوں ہوئے تشدد کے سلسلے میں 327 مقدمیں درج کراتے ہوئے 1113 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے پولیس نے دنگائیوں کی تصویریں جاری کرتے ہوئے عام لوگوں سے ان کی خبر دینے کی اپیل کی ہے خبرنامے کے لیے لکھنہو سے سشیل چندر سیواری مندیہ پردیش میں بی جے پی یونٹ شہریت ترمیمی قانون سی اے اے کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے پہلی جنوری سے پوری ریاست میں ریلیاں اور مارچ کا انعقاد کرے گا سابق وزیرالہ شیورات سنگھ چوہان نے کل بھوپال میں کہا کہ پندہ جنوری سے پارٹی ورکرز سی اے اے کے بارے میں غلق فہمی کو دور کرنے کے لیے جو کانگریس نے پیدا کی ہے لوگوں تک پہنچیں گے جنب چوہان مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر اور بی جے پی کے نائب سیدر اور مدیہ پردیش کے انچارج وینے سیسرا بودھے سمیت بی جے پی کے سینئر لیڈروں کے ساتھ میڈنگ کے بعد اظہار خیل کر رہے تھے جمہو کشمیر کے ڈی جے پی دل باق سنگھ نے کہا ہے کہ پولیس اور تمام سیکیورٹی فورسز کا واحد مشن جمہو کشمیر میں آمن کا حصول ہے انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی خاطر مسلسل تالمیل اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہیں ڈی جے پی کشمیر کے گاندربل میں پولیس سی آر پی ایف ایس ایس بی اور آئی ٹی بی پی کے جوانوں اور عودیداروں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر پولیس کو دیگر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ زیادہ متوجہ اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کے لیے طویل مدتی امن حاصل کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر پولیس کا تمام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شاندار تالمیل ہے اور اس تالمیل کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں جمہو کشمیر ہائی کوٹ نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ خطے کے لیے ایک نیا جیل مینول تیار کریں اور چھے ہفتے کے اندر عدالت کے سامنے پیش کریں عدالت نے مزید کہایا کہ مینول داخل کرنے میں ناکامے کی صورت میں عدالت وضاعت کے لیے جمہو کشمیر کے داخلہ سیکیورٹی کو طلب کرے گی جمہو کشمیر کے سبی زیلہ اسپطالوں میں ڈائلیسز مراکز جولائی دوزہ بیس سے کام کرنا شروع کر دیں گے جبکہ یہ سہولت زیادہ تر زیلہ اسپطالوں میں دستیاب ہے جمہو میں صحت اور طبی تعلیم محکمے کے مالی کمیشنر اٹل ڈلو نے قومی صحت مشن کے تحت پردان منطری نیشنل ڈائلیسز پرگرام کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدالت کرتے ہوئے یہ بات پتائی یہ بھی مطلع کیا گیا ہے کہ راجوری، کٹوہ، پوچھ، کشتوار، بارامولہ، پلواما اور کپوارا سمیت تیرہ ازلہ میں ڈائلیسز مراکز قائم کی گئے ہیں سیحت اور خاندانی بہبوت کی وزارت کی طرف سے ڈائلیسز کی ستر مشینیں مفت فرام کی گئی ہیں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ سن 2019 میں 11,689 ڈائلیسز سیشن کیے گئے اور 213 مریضوں نے ڈائلیسز خدمات حاصل کی کرگل میں پانچ ماہ کے بعد انٹرنیٹ خدمات بحال کر دی گئی ہیں جمہو کشمیر ریاست کو مرکز کے زیر انتظام دو علاقوں میں باتنے کے بعد کرگل اور لداخ میں امن و قانون کی صورتحال کے پیش نظر یہ خدمات موتل کر دی گئی تھی البتہ حالات معمول پر آنے کے بعد لوگ انٹرنیٹ خدمات بحال کرنے کی مانگ کر رہے تھے اس دوران لیڈروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ انٹرنیٹ کا استعمال کریں اور ہر قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں سے احتراز کریں وزیر داخلہ مشہ ہیماچل پردیش میں بی جے پی کی قائدت والی سرکار کے دو سال مکمل ہونے کے موقع پر آج شملہ کا دورہ کریں گے ریاست کی بی جے پی حکومت کے ذریعے کیے گئے ترقیاتی کاموں اور کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک وسیع ریلی کا انقاط کیا جا رہا ہے مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے مرکزی وزیر داخلہ کے دورے کے پیش نظر سیکوریٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں کڑاکی کی سردی کی پروہ کیے بغیر ریاست بھر کے لوگوں نے ریلی میں شرکت کے لیے شملہ میں تاریخی ریج میدان پہنچنا شروع کر دیا ہے عوام کے نظارے کے لیے شملہ شہر میں کئی مقامات پر اور ریاست کے تمام زلہ ہیڈکوارٹس میں بھی کئی ایلی ڈی اسکرینز نصب کیے گئے ہیں بی جے پی قومی ورکنگ صدر جے پی نڈڈا خزانے اور کارپریٹ امور کے مرکزی وزیر مبلکت انوراک تھاکر اور وزیرالہ جے ارام تھاکر کے ساتھ ساتھ پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ ارکان ایسیملی اور دیگر ممتاز لیڈر بھی اس تقریم میں شرکت کریں گے شملہ سے سنجیف سندریال کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد آزم یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے چین کی وزایت دفاع نے کہا ہے کہ وزیر ایسیم نریند موڈی اور صدر شی جنپنگ کی کوششوں کی وجہ سے بھارت اور چین کے درمیان فوجی تعلقات بہتر ہو رہی ہیں وزایت دفاع کے ترجمان کرنل وو چھان نے کل پیچنگ میں میڈیا سے خدا کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کلیدی مذاکرات برقرار رکھے ہوئے ہیں اور عملی تعاون کر رہی ہیں انہوں نے اپنی سردوں کے آرپار تبادلوں کو مشتہ کم کیا ہے کرنل وو نے کہا کہ سال دوزہ بیس میں چین اور بھارت کے درمیان صفاتی تعلقات کے ستر برس پورے ہو رہی ہیں اور دونوں ملکوں کی فوجوں نے مختلف تبادلوں اور تقریبی سرگرمیوں کا منصوبہ تیار کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ چین فوج سے فوج کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے وزیراعظم نرد موڈی اور صد شی جنپن کی رہنمائی میں کام کرنے کا خواہش مند ہے پیچنگ کے ہمارے نامانگار نے خبر دی ہے کہ دونوں ملکوں نے پچھلے ہفتے نئی دلی میں سردی باچیت کا بائیس میں دور منعقد کیا ہے دونوں ممالک نے سردی معاملے پر ایک مناسب اور بہامی طور پر قابل قبول حل نکالنے کی کوششوں کو تیز کرنے سے بھی اتفاق کیا مرکز نے گجرات کے مختلف ازلا میں پاکستان سے آنے والی ٹڈیوں کو روکنے کے لیے جو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں اپنی ٹیمیں گجرات بھیجی ہیں زراد کے مرکزی وزیر مملکت پرشوتم رپالہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اس سلسلے میں گجرات کو ہر ممکن مدد فرام کرے گی کل وڈوڈرہ میں نامانگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکز نے اپنی ٹیمیں گجرات بھیجی ہیں اور امید ہے کہ یہ مسئلہ چھ سات دن میں حل ہو جائے گا وزیر اظم کے دفتر میں وزیر مملکت جیتندر سنگھ نے کہا ہے کہ احمد آباد میں سنتکاری اور ٹیکنالوجوئی کے بینالقوامی مرکز کو عالمی درجے کا ادارہ بنایا جائے گا یہ ادارہ گجرات حکومت کا بیتین کارکردگی کا ایک خود مختار مرکز ہے جو نئے سنتکاروں کو پروان چڑھانے کے مقصد سے قائم کیا گیا ہے ریاستی حکومت کے ایک ریلیس کے مطابق جناب سنگھ نے کل اس ادارے کا دورہ کیا اور مرکز کی مزید ترقی کے بارے میں گجرات کے وزیر اعلیٰ ویجی ایروپانی کے ساتھ میٹنگ کی میٹنگ کے دوران جناب سنگھ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور ریاست کی مشترکہ کوششوں سے اس مرکز کو عالمی درجے کا ادارہ بنایا جائے گا یہ مرکز اس وقت قائم کیا گیا تھا جب وزیر اعظم نرد موڈی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے اب ہم رخ کرتے ہیں اپنے خصوصی سیگمنٹ ختم سال دوزار انیش کا سماجی انصاف اور تفعیز اختیارات کی وزارت نے ایک ایسے سماج کی تعمیر کے اپنے وزن کو پورا کرنے کے لیے جس میں لوگ مفید محفوظ اور باوقار زندگی گزار سکے اس سال کئی اقدامات کیے ہیں مخنص لوگوں کے حقوق کے تحفج سے متعلق ایک دوہزار انیس ایسی سال عمل میں آیا ہے اس قانون سے ان کی کثیر تعداد کو فائدہ پہنچے گا اور ان کے خلاف ہونے والے امتیازات اور بدسلوکیوں کو ختم کر کے انہیں مرکزی دھارے میں شامل کیا جائے گا دوہزار اٹھارہ سے پچیز کے درمیان منشیات کی طلب میں کمی کرنے کے لیے قومی ایکشن پلان بھی تیار کیا گیا اور نافذ کیا گیا ہے جس کا مقصد منشیات کے استعمال کے منفی اثرات کو کم کرنا ہے شراب نوشی وغیرہ کی روک تھام سے متعلق اسکیم اے پی اے ایس ایس سے تقریباً پانچ لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس سال مئی میں مد پردیش کے شوہر میں دماغی صحت کی بحالی کو فروغ دینے کے لیے کابینا نے دماغی صحت کی بحالی کے لیے قومی ادارہ قائم کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے دیویان لوگوں کو اثر تربیت کی سہولیات مہیا کرانے کے لیے سرکار نے گوالیار میں معذور افراد کے خاطر ایک سپورٹ سنٹر قائم کرنے کو بھی منظوری دی ہے سوپرنا سیکیہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محتوی عالم شمالی بھارت میں سخت سردے کی لہر جاری ہے اور درجہ حرارت مسلسل کم ہو رہا ہے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ قومی داروالحکومت خطے میں انیس سو ایک کے بعد سے دوسرا سب سے سرد دسمبر رہے گا اور اس نے درجہ حرارت میں مزید کمی کی پیش گوئی کی ہے دلی میں کم سے کم درجہ حرارت پانچ اشاریہ آٹھ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ تیرہ اشاریہ چار ڈگری سیلسیس رہا جو معمول سے ساتھ ڈگری کم ہے ہریانہ کا نارنول سب سے تھنڈا مقام رہا جہاں درجہ حرارت دو اشاریہ پانچ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا حسار میں بھی درجہ حرارت تین اشاریہ تین ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا محکمہ موسمیات نے اکتیس دسمبر اور پہلی جنوری کو ہیماچل پردیش کی وستی اور اونچی پاڑیوں پر برف بارک کی پیش گوئی کی ہے جمہ کشمیر اور لڈاک کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دراز سب سے تھنڈا مقام رہا جہاں درجہ حرارت منفی تیس اشاریہ دو ڈگری سیلسیس تک گر گیا ایک ریپورٹ پورے لڈاک خطے میں سرد لہر جاری ہے درجہ حرارت نقطہ انجماعت تک پہنچ جانے کی وجہ سے تعمیراتی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں کڑاکے کی تھنڈ سے بچنے کے لیے لوگ گھروں میں رہنے کو ہی ترجیح دے رہے ہیں لے قصبے میں دن کا درجہ حرارت لگتار سیفر ڈگری سیلسیس پر چل رہا ہے جبکہ دنیا کے دوسرے سب سے سرد مقام دراز میں دن کا درجہ حرارت منفی تیرہ اشاریہ دو ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے لیلہ داک سے یانگچنڈ ڈولما کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامی کلیم مہتابہ لم راجستان کے سیکر زلے کے فتحپور شہر میں اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت تین ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ سیکر پلانی اور چورو سمیت کئی جگہوں پر پارہ تین ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے پہنچ گیا بیہار میں بھی سرد لہر جاری ہے اور کئی اجلا میں سخت سردی کی وجہ سے سرکاری سکولوں میں کلا سے موت تل کر دی گئی ہیں لداخ میں آج سے لو سار فیسٹیول کا انقاط کیا جا رہا ہے نئے سال کے موقع پر یہ تقریبات لداخ کے مختلف حصوں میں تین سے نو دن تک جاری رہتی ہیں پیش ہے ایک رپورٹ لو سار تہوار کی تقریب میں علامتی کھانے تیار کرنا اور دیوی دیرتاؤں کو نظریں پیش کرنا شامل ہے خوشحال نئے سال اور بھرپور فصلوں کے لیے گھروں کو خوش قسمتی کے نشانوں سے سجایا جا رہا ہے نئے سال کے آغاز کے موقع پر اہم مذہبی مقامات پر عبادتی پرچم لہرائے جائے رہے ہیں اس سال نئے تشکیل دیئے گئے مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں لو سار تہوار کی تقریبات کی خوشیوں میں مزید اصافہ ہو گیا ہے لداخ بودھست ایسوسییشن انتظامیہ کے تعاون سے آج چوکانگ ویہار میں ایک شاندار تقریب کا احتمام کر رہی ہے جس میں لیفٹینن کورنر آر کے ماتھر مہمانے خصوصی ہوں گے لے سے رمیش چندر کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں میتاب عالم شکریہ عبد المالک دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے روزنامہ ملاپ نے بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری رام مادو کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ کشمیر میں براد بینڈ انٹرنیٹ خدمات بہت جلد بحال ہوں گی جبکہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ دلی کے امن کی بربادی کے لیے ذمہ دار وزیر داخلہ کا بیان روزنامہ پرتاب کے مطابق جمعے کو یو پی میں ہائی الرٹ بارہ ازلام انٹرنیٹ بند مسلمان نماز کے بعد شانتی بنائے رکھیں ڈی جے پی کی اپیل اسی اخبار نے اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کے بیان کو بھی بڑی سرخی بنایا ہے کہ ان پی آر کسی بھی طرح مسلمانوں کے خلاف نہیں اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر انتخابی کمیشن نے دلی اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات کی تیاریوں کا اجازہ لیا ہے اتا پردیش میں آج جمعے کی نماز کے پیشے نظر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے کئی ازلام انٹرنیٹ خدمات روک دی گئی ہیں جمہ کشمیر کے ڈی جی پی دل باق سنگ نے کہا ہے کہ امن کا اصول اولین ترجی ہے چین نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کے فوجی تعلقات بہتر ہو رہی ہیں اور شمالی بھارت کے کئی سے سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا